دیکھئے درو گپتہ کا یہاں پہ سوال ہے ان کا یہ بولنا ہے سر کہ میں 2023-24 یوپیسی تیاری کر رہا ہوں اس سمیہ پہ میرے پاس پڑھائی کا بہت چانس ہے میں جو بھی اپنی پڑھائی لکھائی کر رہا ہوں اس کے اندر ابھی کرونا کے چلتے کافی چانس مل رہا ہے کافی سمیں مل رہا ہے لیکن میں پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہوں کبھی کچھ اور کام میں دماغ لگ جاتا ہے پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں ہو پا رہا ہے تو میں کیا کرو سر اس میں صحیح راستہ دکھائیے دیکھئے اس میں میں کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا ہوں بہت سارے لوگ مجھے میسج بھیجتے ہیں کہ سرپڑھائی میں من نہیں لگتا ہے دردر بھٹک جاتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو لائف میں کچھ بیسیف ہونا ہے تو ایک چیز جو سب سے ادھا منڈیٹری ہے آپ کے لئے جس کو آپ کو بھی کمپرمائز نہیں کر سکتے وہ ہوتا ہے پیشن تب تک آپ کو مل نہیں جاتی تب تک آپ کو چین نہیں پڑے گا اب اگر آپ کے پاس سمیں بھی ہے اس چیز کی تیاری کرنے کا اور اس سمیں پہ آپ کچھ اور کر رہے ہو تو that means you are not passionate enough for that thing ابھی UPSC کی اگزام کے رسپیکٹ میں پیشن جیسی چیزیں اس لئے important ہو جاتی ہیں چونکہ obviously UPSC کا یہ جو اگزام ہے یہ بہت زیادہ tough ہو گیا ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور جو چیز کی difficulty level بڑھتی ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کو achievement میں اس کو پانے میں achieve کرنے میں جو سمیں اور جو effort لگتا وہ بہت زیادہ ہوتا جب کبھی کبھی یہاں پہ بچے مجھے comment کر کے پوچھتے ہیں کہ سر آج میں نے اتنا پڑا اتنا نہیں پڑا جیسے کچھ در پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے ایک student نے بولا کہ صرف پورے دن پڑھتی ہوں بہت ایسا لگتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں یہ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا اس لئے لگتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا effort دیکھتا اور جب آپ effort لگا رہے ہو مطلب آپ کہیں نہ کہیں right direction میں ہو ٹھیک ہے نا لیکن problem یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ effort ہی نہیں لگا رہے ہو تو آپ select ہوگے اس بات کو مطلب بھول جاؤ چلی یہاں پہ تو میں بولوں گا کہ آپ 2023-2024 کی تیاری کر رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو 2022 وغیرہ کی تیاری کر رہے ہوں گے 2021 کی تیاری کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں مل گیا تو دیکھیں گے تو نہیں مل گیا تو دیکھیں گے والا جو attitude ہے یہ UPSC اور PCS جیسے examوں میں نہیں لگ پائے گا یہ بات میں بالکل آپ کو surety سے بتا دیتا ہوں تو اگر دیکھیں گے ہو جائے گا مطلب اگر آپ کو کھالی سمیں ملتا ہے اور آپ کھالی سمیں کے سمیں پہ آپ کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا کہ میری پڑھائی چھوٹ رہی ہے اگر آپ کو کھاتے سمیں یہ نہیں آ رہا کہ میری پڑھائی چھوٹ رہی ہے اور اگر آپ کو ٹی وی دیکھ رہے اور نیٹفلکس دیکھ رہے ہو اس سمیں پہ یہ یاد نہیں آ رہا کہ میری پڑھائی چھوٹ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ کہیں نہ کہیں آپ passionate نہیں ہو اس چیز کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو پھر آپ کو چاہیے پھر اس چیز کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کام کر رہے ہو اور کوئی اور کام کرتے وقت آپ کو وہ original چیز یاد نہیں آ رہی ہے تو that means you are not passionate enough اور اگر آپ passionate enough نہیں ہو تو بھائی کہیں نہ کہیں problem کی بات ہے چونکہ UPSC کا اعزام آج کی ڈیٹ میں زیادہ مشکل ہو گیا UPSC کا اعزام بول لیجے IIT کا اعزام بول لیجے CAT وغیرہ کا اعزام بول لیجے یہ انڈیا میں بہت مشکل ہو گیا ان کو qualify کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو passion تو بھائی دیکھئے آپ کو لانا پڑے گا اور وہ اندر سے آتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ develop کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ develop نہیں کر سکتے ہر انسان کی زندگی میں turning point آتا ہے کوئی ایک ایسا low point آتا ہے جہاں پہ اسے humiliate ہونا پڑا ہو اور اس کے بعد اس کو اوپر اٹھنے کی ایک چھائی ہو وہ الگ الگ انسان کی زندگی میں الگ الگ طریقے سے آتا ہے but یہ چیز آپ کے اندر سے آنے چاہیے کہ ہاں بھائی مجھے یہ کرنا ہے اور ہاں بھائی مجھے یہ کرنا ہے تو automatically passion بھی آ جائے گا اور اگر آپ اس چیز کی طرف فوکس نہیں مار رہے تو آپ کا passion بھی سینگ اور passion بھی سینگ ہے then it is a serious concern تب ہونے کے چانس بہت مشکل ہو جائیں گے چونکہ passion نہیں ہے تو آپ effort نہیں ماروگا effort نہیں ماروگے تب کچھ کہہ نہیں سکتے کی ہوگا کی نہیں ہوگا